مہنگائی کی بات کریں گے ہے کہ ان کی اصل دشمن جو ہے وہ اپوزیشن نہیں بلکہ مہنگائی ہے اور یہی ان کے سب سے بڑی اپوزیشن ہے جو پہلے دن سے حکومت کو مات دیتی آ رہی ہے مہنگائی سے گھبرائے عوام کی چیخ و پکار وزیراعظم عمران خان مہنگائی کے جن کو کابو کرنے کے لیے خود کمر کسلی ہے ایک مشاورتی کانسلور نے بنائی ہے ایک نامک اس میں بھی وہ خود اس کو چیئر کریں گے جو کہ ایک بڑا ڈیسیجن بلکل ٹھیک ہے اور لوگوں کو جو ہے نا بڑے بڑ سب زباغ بھی دکھائے گئے ہیں مہنگائی کے ذمہ دار مافیا کو لگام ڈالنے کے لیے ٹائگر فورس بھی آئی تھی لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا مطلب ہم نے دیکھی نہیں ویسے کیا کہ ہم نے تو کہیں پہ دیکھی نہیں اور آج بھی مہنگائی کا توفان آتا ہے اور حکومت کی ساری کارکردگی کو اپنے ساہات بہا کے لے جاتا ہے اور گورنمنٹ سے جب بات کی جاتی ہے تو وزیراعظم صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ باقی تمام مسائل ایک طرف ہیں اور مہنگائی کا مسئلہ ایک طرف ہے اور میری اور پوری حکومت کی سب سے زیادہ توجہ مہنگائی پر ہے آپ پتہ نہیں وہ کنٹرول کرنے پر ہے کہ نہیں ہاں جی سات مہینے کی جو ہے بلند ترین شرعہ ہے اس وقت مہنگائی کی پچھلے ہفتے کی بات کریں تو ڈبل ڈیجٹ میں وہ مہنگائی ہے یعنی اگر گزشتہ ماہ مارش کی بات کریں تو مہنگائی کی شرعہ نو اشاریہ ایک فیصد ریکارڈ کی گئی ہے ادارہ شماریات کے اگر بات کریں کہ ان کے آداز و شمار کے مطابق مارش میں مہنگائی جو ہے نو فیصد سے بڑ گئی ہے فروری میں مہنگائی کی شرعہ آٹھ اشاریہ سات فیصد دیکھی گئ یہ ایک فگر ہے جو کہ عوام جب آٹھا دال چاول ٹیمارٹر گھی پیاز دینے جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ پچھلا مہینے کیا قیمت تھی اب کیا ہے چھے مہینے پہلے کیا تھی تو اسی حوارے سے ہم باتشیت کریں گے ہمارے ساتھ سینئر معاشری تجزیہ کار موجود ہیں فاروق سلیم صاحب بہت شکریہ فاروق سلیم صاحب دینے کے لیے فرمایے گا سر کہ حکومتی اقدامات اور دعوے اپنی طرف ایک جگہ لیکن مہنگائی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے آپ کے خیال میں کیا حکومتی دعوے جہے وہ درست نہیں ہے یا مہنگائی پہ کنٹرول کرنے کی پالیسیز جہے وہ ان کی ڈائریکشن درست ہے صحیح ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ عوامی سروے جو آج ہی سامنے آمنے آیا ہے اس کے مطابق تقریباً گیارہ کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جن کا پہلا سب سے بڑا پرابم جو ہے وہ مہنگائی اور بے روزگاری کا ہے تو تقریباً پچاس فیصد سے زائد جو ہیں پاکستانی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا پرابم جو ہے وہ مہنگائی اور بے روزگاری کا ہے امولیر محسوس ایسے ہوتا ہے کہ وزیر آزم اور عوام کے درمیان جو سلیج ہے وہ بہت ہی بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے تین پرسنٹ لوگوں نے پاکستانیوں نے کہا کہ ان کا سب سے بڑا پرابم جو ہے وہ کرپشن کا معاملہ ہے وزیر آزم صاحب کا خیال یہ ہے کہ وہ جہاد کر رہے ہیں وزیر آزم کا خیال یہ ہے کہ سارے پاکستان میرے ساتھ مل کے کرپشن کا مقابلہ کرے ان کا فوکس پتا ہے جیسے سارا کرپشن کی اوپر ہے اور عوام کا فوکس جو ہے وہ مہنگائی اور بے روزگاری کی اوپر ہے آپ نے کچھ پاکستان بیورو سٹیٹسٹس کی فگرز ہیں وہ بتائی ہیں کہ نو اشاریہ ایک فیصد اس کا مطلب کیا ہے عوام کے لیے اس کا کیا مطلب ہے اگر آپ کے پاس جائیں تو سوچئے کہ جو ہمارا اپنا پاکستان بیورو سٹیٹسٹسٹ بتاتا ہے کہ جو چلی پاوڈر ہے پشلس سامنے اس کی قیمتیں جو ہیں وہ ایک سو چالیس فیصد بڑی ہیں جو مرگی کا گوشت ہے اس کی قیمتیں اسی فیصد بڑی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ حکومت کا اپنا اگارہ کہہ رہا ہے بجلی کی قیمت جو ہے وہ ستر فیصد بڑی ہے انڈے کی قیمت چالیس فیصد بڑی ہے چینی کی قیمت پچیس فیصد بڑی ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نو اشاریہ ایک اور اس قدم کی ٹگڑ ہمارے سامنے آتی ہیں ان کا مطلب عوام کے حوالے سے کوئی خاص نہیں ہے عوام کے حوالے سے ایک تارہا ہے وہ خوراق کی قیمتوں کا آرہا ہے اور وہ خوراق کی انفلیشن کو دیکھتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے ستر فیصد پاکستانی جو ہیں وہ ستر فیصد بڑی آمدن جو ہے وہ خوراق کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں تو خوراق کی قیمتیں پڑھ رہی ہیں اب رمضان کے مہینے میں پاکستانی جو پاکستانی خاندان جو خورت کر سکتے ہیں وہ وہ زکاة کے ڈبے آپ نے دیکھا ہے بہت زیادہ بنتے ہیں تاکہ غریب بانٹے جائیں اب ایک زکاة کا ڈبا جو پچھلے سال بن رہا تھا جس میں تقریباً سترہ آئٹم ہے جس کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا جس میں آٹا آیا ہے چینی وہ سترہ آئٹم کا ایک ڈبا جو ہے وہ دو ہزار پیس آج وہی ایک پہلی وہی ڈبا سترہ آئٹم کا جو ہے وہ تین ہزار پیس مطلب یہ پچاس فیصد قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کھانے کی قیمتوں میں ٹھیک اور آمدن تو بڑی ہی نہیں ہے ڈاکس اب آپ بات کر رہے تھے عوامی سروے کی کہ اگر عوام سے ہم بات کریں تو عوام کیا بتائیں گے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں تو ہم نے عوام سے بات کی کوشش کی ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ کو وہ بھی سناتے ہیں یار کرونا کے وجہ سے سب مشکل میں پریشانی بہت ہیں کاروبار نہیں ہو رہا ہم خود بہت پریشان ہیں کیونکہ لگ ڈاؤن بھی لگی ہے اور ایسا لبازی ہے کیونکہ کاروبار بھی ایسی نہیں ہے ہم خود بھی ایسی گومتا رہتے ہیں میں تو کہوں گا کہ مرانخہ چلی جائے تو اچھی بات ہے لیکن نواز شریف پھر بھی ہمارا ساتھ کیا گریب کا ساتھ کرتا تھا نواز شریف نواز شریف کا دور اچھا تھا اس میں یہ تھا کہ کنٹرول تھا مہنگائی تو غلط فالیسی کی وجہ سے ہو رہے ہیں سرکار کی غلط فالیسی کی وجہ سے ہی مہنگائی آئی ہے کمی یہ لانی سکتے ہیں اگر لاتے ہیں بارہ پیسے کی دس پیسے کی ایک رفے کی اس کی اوقات کیا ہے یہاں پہ ہی تا مہنگائی ہے افور کرنا بہت مشکل ہے عام بندے کے لیے ایک سیلری آپ دیکھ سکتے ہیں تو بیس پچیس سے آپ کیا لے سکتے ہیں دن بہ دن گزارہ مشکل ہو رہا ہے غریب آدمی کا تو مشکل ہے گزارہ امیر کا تو چل رہا ہے چلا تو عوام کا جو خیال ہے بلکل ایسی ہے فاروق سلیم صاحب سر وزیراعظم صاحب سے بات ہو تو وزیراعظم صاحب پھر ہمیں ان ممالک کی مثال اب نہیں دے رہے ہیں جن کے مثال وہ پہلے دیا کرتے تھے حکومت میں آنے سے پہلے آپ وہ کہہ رہے ہیں وینز ویلا کو آپ دیکھ لیں وہاں پر تو مہنگائی زیادہ ہے اب ہمیں اس پرائیم منیسٹر کا بھی نہیں بتا رہے جو سائیکل پہ جایا کرتا تھا دیکھئے دو دھاری تلوار چل رہی ہے جو پاکستانیوں کی اوپر پہلے ستر سال میں نہیں چنی ایک تو یہ ہے کہ جس رفتار سے پچھلے دو سالوں میں کیمتیں بڑھی ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ دو ڈھائی سال پہلے فینتیس روپے کلو آٹا اور آج ستر بجہتر روپے آپ کو ستر سال پاکستان کی معاشی تاریخ میں کوئی بھی دو سال کا دورانیاں ایسا نہیں ملے گا جس میں آٹے کی قیمتیں سو فیصد بڑھ گئیں گے اسی طرح چینی کی قیمت سو فیصد بڑھ گئی ہے پچھپن روپے کلو ہوا کرتی تھی اب سو روپے سے اوپر چلی گئی ہے اور سب سے زیادہ اضافہ جو آیا ہے وہ بجلی کی بلوں میں آیا ہے آپ اپنے سٹوڈیو کا یا اپنے گھر کا بلی کا بل نکال کے دیکھ لیتے میں نے بجلی کا بل اپنے گھر کا جو نکالا ہے وہ دھائیس سال پہلے مجھے گیارہ روپے کا ایک یونٹ پڑھ رہا تھا اور آج جو میں نے ابھی دو ہفتے پہلے ہفتہ پر پہلے جو بل دیا ہے وہ اٹھائیس روپے یونٹ ہے اب اندازہ کیجئے کہ اٹھائیس روپے تین سو فیصد اضافہ ہے جو پاکستان کی ستت سالہ معاشی تاریخ میں بجلی کی بلوں میں کبھی اتنی تیزی سے اضافہ دو سالوں میں نہیں آیا ہے اچھا اور ڈاکس اب یہ بھی فرمائیے گا جیسے آپ نے بھی خود بجلی کی بات کر دیا آج پن بجلی جو ہے اس کے نقموں میں بھی اضافہ جو ہے وہ سامنے آگیا ہے اس کے یونٹ پرائز جو ہے وہ بھی بڑھا دی گئی ہے یہ آئی ایم ایف کی شرائط جو ہیں جس پہ حکومت نے اگری کیا ہوا ہے ان شرائط پہ اگری بھی کیا ہوا ہے ساتھ یہ دعوے بھی ہیں کہ ریلیف دے سکیں گے کیا یہ دونوں ممکن ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں اگری بھی کریں کہ قیمتیں بڑھائیں گے آپ بجلی کی بھی گیس کی بھی پیٹرول کی بھی اور ساتھ آپ کہیں کہ ہم ریلیف بھی دے پائیں گے یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں بیعق وقت دیکھیں ہم ہماری حکومت جو ہے بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتی ہے کہ بھئی آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں میں میں نے یہ داکیمنٹس پڑھے ہیں میں پچھلے کئی سالوں سے آئی ایم ایف اور حکومتوں کے درمیان جو داکیمنٹس جو اگریمنٹس کے لکھے جاتے ہیں اس کو پڑھتا ہوں ان میں کہی یہ نہیں لکھا ہوتا کہ آپ بجلی کا ریڈ بڑھا دیں ان میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے بجلی کے سیکٹر میں ایک ہزار ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے خسارہ ہو رہا ہے اس خسارے کو آپ ختم کرتے ہیں اب حکومت اگر چاہے تو اگر چوری کو کم کر لے تو وہ خسارہ کم ہزتا ہے جو وصولیاں حکومت نہیں کر پا رہی یعنی کہ سو روپے کا اگر پھر جاتا ہے وصولی نوی روپے کی ہوتی ہے وہ حکومت وصولی کرنے میں فیل ہو جاتی ہے حکومت چوری روکنے میں فیل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے پاس صرف ایک ہی حربہ بڑیتا ہے کہ ریٹ بڑھا دیا جائے تو آئی ایم ایف کے کہنے پر ریٹ نہیں بڑھایا جاتا آئی ایم ایف تو یہ کہتا ہے تو یہ حکومت نے خود سے پک کرنا ہے کہ کیا وہ چوری کم کر کے معاملہ خسارہ ختم کرے گی یا وصولی بڑھا کے خسارہ ختم کرے گی اور یا پھر ریٹ بڑھا کے خسارہ ختم کرے گی تو آئی ایم ایف ہمیں نہیں کہہ رہا کہ آپ ریٹ بڑھا دیں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا خسارہ ختم کرتے ہیں تو خسارہ ختم نہیں پھر آپ نے ابھی کہا کہ شاید پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہو رہا تھا اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے ہمیں یہ بتا رہی ہے پچھلے دو ڈھائی سالوں سے کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ پچھلی حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے اگر یہ پچھلی حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر اپنے وزیر خزانہ فوڑھانے کی کیا دگوتی پر ابیش سارا الزام مہنگائی کا ان کے سر پر ڈال دیا گیا تو بہت سارے تضادات ہیں جو سامنے آ رہا ہیں ملکل صحیح بہت شکریہ فرق ہمارے ساتھ تھے اور اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہمیں مہنگائی کی اوپر حکومتی پالیسز کے حوالے سے اپنی رائے سے ہم سا ایک جو ہم بات کر رہے ہیں ہم تو ابھی خطہ غربت اور اس کے نیچے رہنے والے لوگوں کی ہی بات کریں وہ جو بیچاری میڈل کلاس ہے نا جو سفید پوش جو طبقہ بلکل پس گیا ہے جنہوں نے سفید پوشی کا بھرم بھی رکھنا ہے بچوں کی سکول کی فیصے بھی دینی ہے وہ سکول جو کہ ہر سال ابھی نوٹس آگئے ہیں پیرنٹس کو کہ بیس فیصد اضافہ جو ہے نا وہ ہوگا کوویڈ سے آپ کی تنخواہ کٹتی ہے تو کٹے آپ کے مسائل بڑھتے ہیں تو بڑھیں ہمارے کاروبار کو تو فیزبل رکھنے کے لیے بیس فیصد اضافہ نا گزیر ہے اچھا وہ ہم نے ریپورٹ بھی تو شیئر کی تھی جس میں میڈل کلاس تو بلکل ختم ہی ہو گئی ہے وہ تو بلکل ختم ہو گئی پس گئی ختم ہو گئی اپر میڈل کلاس کے جو لوگ تھے وہ میڈل کلاس پہ شیفٹ ہو چکے جو میڈل کلاس کے تھے وہ لوئر میڈل کلاس میں اور لوئر میڈل کلاس والے جو ہیں وہ اس وقت سروائیول کی جنگ لڑے ہیں بکھائی جاتا ہے اگر آپ نے ہر بزنس انٹرس کو دیکھنا ہے تو عوام کے انٹرس کو کس نہ دیکھنا ہے کہ سکول بھی چلے ان کا کاروبار چلنا ضروری ہے ٹھیک ہے مگر کیا ان کا بیس فیصد منافع بھی ہر سال ہونا ضروری ہے جو اس عوام کے جیب سے نکلے گا جن کو بیس فیصد کٹوٹی لگ چکی ہے اور ان کے ریسورسز جو ہیں وہ سلسل گھٹ رہے ہیں سو یہ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں اور تعلیم کا ایک یہ بھی ہمارے ساتھ وعدہ تھا کہ جو سرکاری سکول ہیں ان کو اتنا بہتر کر دیا جائے گا کہ بچوں کو جو ہے پرائیوٹ سکولز میں نہیں جانا پڑے گا وزراء جو تعلیم ہے خصوصی طور پر ان کے اوپر چیکیے رکھنا چاہیے کیا ان کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھ رہے ہیں سرکاری داروں میں پڑھ رہے ہیں چھوڑ دیجئے ان سے دیکھ لیں کتنوں کے بچے پاکستان میں پڑھ رہے ہیں باقی آپ سرکاری نیم سرکاری اور یہ ہر حکومت کے بزراء کا مسئلہ ہے کتنے لوگ ہیں جو کہ اس وقت جسے کہنا چاہیے ان معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان کے اپنے بچے پاکستان میں پڑھ رہے ہیں لیکن جب انکار کو زورت پڑھ زورت پڑھتی ہے تو کوئی اس کا نہیں ہوتا یہ ایک ایسی بدقسمتی ہے اور یہ ایک ایسا علمیہ ہے کہ ہم نے اس علمیہ کا شکار ہوتے ہیں بہت سرے ایسے لیجنڈز کو دیکھا ہے جنہوں نے دلوں پہ حکمرانی کی جن کو دیکھ کر ہم جیتے تھے جنہوں نے ہمیں ہسایا جنہوں نے ہمیں رلائیا اور آج یہ کہانی جو ہے یہ کینسر سے جنگ لڑتی سینئر اتاکارہ نائلہ جعفری سے جڑی ہے جو بڑی مضبوط خاتون ہے نہ صرف انہوں نے ڈراموں میں پرفارم کیا ہے ایک مضبوط عورت کے رول بلکہ اپنی زندگی میں بھی جب انہیں فیس کرنا پڑا تو انہوں نے بڑی حوصلے کے ساتھ کینسر جیسی بیماری کا سامنا کیا ہے جس میں وہ اکیلی لڑی ہیں اور اس میں حمزہ بدقسمتی یہ ہے کہ روائلٹیز نہیں ملتی یہ پوری دنیا کی انڈسٹری میں پاکستان میں وہ انڈسٹری باہد انڈسٹری ہے جہاں اس تحصال یہ ہوتا ہے کہ آرٹس سے آؤٹ رائٹ پرچیس کر دیا جاتا ہے جو ادارے ہیں وہ اس کی اس محنت کا سمر دس دفعہ چلائیں وہ اس سے کمائی کریں لیکن آرٹس کو حصہ نہیں ملے گا اور توار اب تو یوٹیوب چینلز پہ بھی وہ ڈالتے ہیں وہاں سے بھی کمیشلز کماتے ہیں لیکن اس کا شیئر بھی اس آرٹس کو نہیں دیا جاتا یہی اپنی مطلب کہ انہوں نے جو اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا اس میں آپ دیدہ بھی وہ ہو گئیں اور یہی وہ بات کر رہی تھی کہ پی ٹی وی کے زمانے میں ہمیں ملا کرتے تھے بہت کم ہوتے تھے لیکن پھر بھی ملتے تھے تو ہمیں ایک جو ہے تسکین ہوتی تھی کہ اچھا ہمارا کام دوبارہ سے دکھایا جا رہا ہے تو ہمیں پھر اس کا معاوضہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اور یہ آؤٹ رائٹ پرچیس جو ہے یہ انٹیلیکچول پروپٹی رائٹس کے بہت سارے کلاؤس کے خلاف ہے چونکہ اس کا اطلاق یہاں پر پوری طرح سے نہیں ہوتا اس لئے یہاں پر یہ سحصال کا سلسلہ اور فرہ معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کے جب بھی ہم کسی فنکار کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں پروگرامز بھی ہوتے ہیں ہم بات بھی کرتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے حکومت دعوے بھی کرتی ہے لیکن ultimately ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اگلا فنکار جب خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال میں ہوتا ہے تو پھر سے پروگرام کرنا پڑتا ہے پھر سے دعوے ہوتے ہیں ہم نائلہ کی بات بھی سنائیں گے لیکن فنکار کی یہی پینشن ہوتی ہے یہی اس کی گریجوٹی ہوتی ہے اس نے ساری زندگی جو کمائی ہوتا ہے اس کا بڑھاپے میں اگر اسے صلاح مل سکتا ہے یہی کہ اس میں سے اگر اس کو ری رن کیا جا رہا ہے تو کچھ شیئر آ جائے تاکہ اس سے وہ بڑھاپے میں اپنی پھر کہتے ہیں کہ یہ کیوں مانگنا شروع کر دیتے ہیں یہ پتہ نہیں بہت اللے تلالوں میں زندگی گزارتے ہیں یہ نہیں ہوتا ہوتا یہ کہ جب اس کی جوانی اور محنت کیا ٹائم ہوتا ہے وہ تو اس کا چوڑ سارا سرمایہ دار لے لیتا ہے اور جب بڑھاپے میں اسے بے بس و لاچار چھوڑ دی رہتا ہے اب وہ کیمو تھرپی نہیں کروا پا رہی ہیں جو انہوں نے پیغام جاری کی ہم آپ کو وہ سنا پچھلے شی سال سے میں اور ہوسپٹلز اور بیماریاں اور کینسل سے ریلیٹڈ سارے مسائل ابھی بھی سیکنڈ کی مو نہیں ہو سکی ہے کیا بہتر ہو کہ آپ کی گورنمنٹ بھی کچھ سوچے اکو پالیسی میکرز جو ہیں ہمارے اسپیشلی آٹس یا فن سے ریلیٹڈ فن ان سپورٹ سے ریلیٹڈ آرٹ کلچر سے ریلیٹڈ سپورٹ سے ریلیٹڈ وہ سوچنا چاہیے ہیں میں نے جب جوائن کی اثر پی ٹی وی تو ہمیں جو ری پلے ہوتے تھے دوبارہ چلتے تھے پلیس ان پہ ایک ریلیٹی ملتی تھی دکو وہ امانگ بہت کم ہوتا تھا لیکن سیکنڈ تھرڈ یعنی کچھ نہ کچھ ملتا تھا اور اچھا لگتا تھا برا نہیں لگتا تھا وہ پیسے اتنے سالوں سے بیمار ہو کے میں پڑی ہی ہوں شہ سال ہو گئے مجھے آخری آخری دنوں میں جو میں نے اپنا لاسٹ سیریل کی تھی وہ بھی کچھ چھ دفعہ تب سے چھ سال میں اب تک آنے ہر آ چکی چھینی تو چار دفعہ تو آ چکی اور بہت سارے پلیس ری رن ہو رہے ہیں اگر ان کا کچھ پرسن کچھ اماؤنٹ جو ری رن کا ہوتا تھا ملنا چاہیے تھا ملتا رہتا تو مجھے سے لوگوں کو اور سہولت اور آسانی ہو سکتی تھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو نہ ہوتی ہو لیکن جب آپ بہت سال کام نہ کر رہے اور کوئی سپورٹ نہ ہو تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں میں ریکویسٹ کروں گی اور ڈیمانڈ کروں گی کہ اس سلسلے میں کچھ کیا جائے آنے والے وقت میں مجھے سے خاص طور پر سینئر اور بیمار آرٹس کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا جن کے لیے کافی چیزیں منیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے سو یہ ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے اس کے پر کام اگر شروع ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا بلکل اس سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے جہاں پہ مزدوری ہے آرٹس اس کی مزدوری ساری لے لی جاتی ہے اور اس سے اس کا حق جیول نہیں دیا جاتا یہ انڈرسٹینڈ کیجئے پلیز یہ آپ پیغام سننے کے بعد کہ وہ کوئی بھیگ نہیں مانگ رہی ہیں اپنا حق مانگ رہی ہیں اگر آپ یہ پیغام سننے کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھیگ مانگ رہی ہیں تو پھر ہم لوگوں کو اپنی اصلاح کی بھی بہت زیادہ یوٹیوب چینلز یا مختلف ایسی سوشل ویب سائٹس آئی ہیں آپ کسی کا کوئی کام ہاتھ ڈال کے دیکھیں وہ آپ کو کس طرح سے ایسے سٹرائک مارتے ہیں اس لیے کہ وہ رسپیکٹ کرتے ہیں جس بندے کی کریشن ہے جس کی کانٹریبیوشن ہے اسی کو اس کا کریڈٹ جائے دوسرے لوگ اس کا کریڈٹ جائے کئی ساؤنڈز آپ کے ملک میں نہیں چل سکتے ہیں کوپی رائٹس کی وجہ سے تو ہم ان کے تو مان لیتے ہیں اپنے لوگوں کو یہ دینے کے لیے تیار نہیں مجھے نائلہ کی باتیں سن کے بڑا دکھ ہوا بڑا افسوس ہوا کسی بھی آرٹسٹ کو اس لیول تک نہیں پہنچنا چاہیے ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام شہریوں کو بلا امتیاز درجوں کے یا فیلز کے کیر کرنی چاہیے لیکن ہماری ریاست کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی الیکشنز پہ کم از کم پندرہ سولہ بیس پچیس کروڑ روپے خرچے ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو ان کے مد نظر صرف ایک ٹاسک ہوتا ہے کہ وہ اپنے پچیس چپیس کروڑ جو ہیں وہ دس پندرہ بیس تیس گناہ مزید بڑھائیں لہٰذا ان کو ان باتوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا اصولاً تو سٹیٹ کو چاہیے کہ تمام شہریوں کا خیال رکھیں لیکن خاص طور پر جو فنکار ہیں وہ لوگ ہیں جو آپ کی سردوں کے نظریاتی سردوں کے ثقافتی سردوں کے صحیح معنوں میں محافظ ہیں بلا محافظہ وہ کام کرتے ہیں وہ تنخوادار نہیں ہیں جیسے بہت سارے تنخوادار شعبے ہیں ان کو بڑی آسانی سے ساری مناعت مل جاتی ہیں اور وہ سارا کا سارا پاکستان لوٹ لیتے ہیں لیکن فنکار کو کچھ نہیں ملتا فنکار وہ انٹیٹی ہے اس ملک میں جو جب ریٹائر ہونے کے سٹیج کو پہنچتا ہے تو اس کے ذہن میں صرف ایک بات رہتی ہے کہ پتہ نہیں اس کو قبر کی زمین بھی مل سکے کے نہیں یہ انتہائی افسوسناک مقام ہے جہاں تک میرا تعلق ہے میں اگر عمران خان کے اسپتال کے لیے چندہ اپنی تصاویر وغیرہ یا باقی ساتھیوں کی تصاویر کی آکشن کر کے جمع کر سکتا ہوں تو نائلہ کے لیے بھی یہ کر سکتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ ہم تمام فنکاروں کو کوشش کرنی شاہیے مل جل کے کہ اپنی ساتھی فنکارہ جو بہت بادور فنکارہ ہے جسے میرے ساتھ ایک ڈرامے میں کام کی اور ایسے بے شمار اور فنکار ہیں کہ ان کو ہم اس سٹیج پہ آنے سے روکیں ان کی صحیح وقت پہ مدد کریں تاکہ وہ پائزدت زندگی گزار رہے ہیں اور ہسی خوشی اگر جانا چاہے تو اس دنیا سے چلے جائیں میری یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہماری قائمہ کمیٹی بھی ہوتی ہے جب بات کریں میڈیا کی حوالے سے آپ کیابنٹ کی بات کریں قومی اسیملی کی بات کر لیں کبھی یہ امپورٹنٹ ڈشوز وہاں پہ ٹیبل نہیں ہوئے کہ آرٹسٹوں کو یا سکرین پہ کام کرنے والوں کو ان کی روائلٹیز یا ان کے ری رن کے محبزج ہیں وہ دینے چاہیے اس لئے کہ بزنس انٹرسٹ جو ہے مالکان کا وہ اس کے خلاف ہے وہ اس پہ راضی ہیں کہ آؤٹرائٹ ہم نے پرچیز کر لیا ہے اب ہم آرٹسٹ کو کیوں بیچ میں سے دیتے رہے ہیں ہم اس میں سے ملائی جتنی مرضی نکال کے کھاتے رہے ہیں مکھ بھی کھائیں ملائی بھی کھائیں گھی بھی کھائیں دودھ بھی پیئیں لیکن آرٹسٹ کو حصہ نہیں ملنا چاہیے یہ اس تحصالی نظام ہے یہ وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جس میں مزدور کی جس کی محنت ہوتی ہے اس کی حق تلفی کی جاتی ہے اور سرمایہ دار پیسہ بناتا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر سرمایہ دارانہ نظام بھی شریف لوگوں کے باقردار لوگوں کے ہاتھوں میں ہو تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے یہ قائمہ کمیٹیوں کی جو آپ ذکر کر رہے ہیں پہلے تو یہ کہ آرٹ اور کلچر میں کے لیے کونسا ایسا وزیر یا ان کا ممبر ہے جس کو پتا ہے کہ آرٹ اور کلچر کیا ہے یہ بالکل نابلد ہے اور ان کا انٹرسٹ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خرچ کی ہوئے انویسٹ کی ہوئے پیسے واپس بشغول بہت زیادہ کم از کب ترٹی پسند فائدہ ہے کہ وہ واپس اپنی جیب میں ڈالیں تو میں ان سے کوئی توقع نہیں رکھتا کوشش ہماری یہ ہونے چاہیے ہمارے فنکاروں کی کہ وہ ایک پریشر گروپ بنائے تاکہ صرف یہ حکومت نہیں ہے اس سے پہلے کی حکومتوں کبھی یہی حال تھا کہ وہ ان حکومتوں پر زور ڈالیں اور احساس دلائیں کہ فنکار اس معاشرے کا ایک بہت ہی اہم انٹیٹی ہے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے اور فنکاروں کو خود ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی چاہیے تو میں اپنے ساتھی فنکاروں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ مل کے میں اپنی تصاویر آکشن کے لیے تیار میں تیار ہوں کہ میں وہ تصاویر نائلہ جعفری کے علاج کے لیے میں آکشن کروں اور ان کے لیے فنڈز اکھٹا کر سکوں تو میں چاہوں گا کہ میں نے دوسرے ساتھی فنکار جس بھی فیلڈ میں ہیں وہ مل جل کے نائلہ کے لیے یا اس طرح کے بہت سارے دیگر فنکاروں کے لیے بینفٹ فنڈ بنائیں اور ہم ان کے لیے پروگرامز کریں آکشنز کریں اور ان حکومتوں کے آگے ہاتھ نہ پہلائے بلکل ٹھیک حکومتوں کے آگے ہاتھ بلکل نہیں پہلانے چاہیے بہت شکریہ سر جمال شاہ اور حمزہ باتیں حکومتی پالیسی ہونی چاہیے کہ ان کی عزت نفس مجرور نہ ہو انہیں ہاتھ نہ پھیلانے پڑے اور ان کی محنت کا معافظہ بلیں بلکل ایک ڈریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر واپس آتا ہے موسیقی